موسیقی درسہ کو نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں سونالی سٹی چینل اور آج کی خبروں کے ساتھ میں ہوں سنیل سرما آئیے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کے پرمک سماچاروں پر مدبردے سرکار کے اپر مک سچیو آئی سی پی کیسری نے ایک آدھے جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ کیبل اندور بھوپال اور اجین جلے کے ناغریکوں کو ای پاس کی آوش شکتہ رہے گی اور ان کسی جلے کے ناغریکوں کو ای پاس کی آوش شکتہ نہیں ہے اس کے علاوہ ریلوے کے جو کنفرم ٹکٹ ہیں ان کو ہی ای پاس کی مانتہ دے دی گئی ہے آج بھوپال میں پردیس باجاپا کاریالے میں پردیس آدھیکش بیڈی سرما اور مکمانتی شیوراہ سنگھ کی اپستیتی میں گناہ جلے کے تمام پورو کانگریشی پدادی کاری اور کارت کرتاؤں نے بھارچی انتہ پارٹی کی سدستہ گرین کی یہ سبھی پورو بدایق مہین سنگھ سیسوریا کے نیترت میں بھوپال پہنچے تھے اس دوران چانچوڑا کی پورو بدایق ممتہ مینا اور گناہ بدایق گوپی لال جاٹب بھی موجود رہے گناہ بدایق گوپی لال جاٹب نے گناہ جلے کے کانگریشی کارکرتاؤں پدادی کاریوں کے بھاجاپا میں سامل ہونے پر پرسندتہ جائر کرتے ہوئے اسے راشتبادی بچاردھارہ کی وجہ بتایا ہے گناہ جلے کی کورونا کی تازہ اپڈیٹ یہ ہے کہ اب تک نو سو تیس سیمپل بھیجے جا چکی ہیں جن میں سے آٹھ سو چھاسی ریپورٹ آ چکی ہے دو پوزیٹیو ریپورٹ جو تھیں وہ باستم میں پروازی لوگوں کی تھی اس لیے انہوں کو گناہ میں کاؤنٹ نہیں کیا گیا ہے اور گناہ جلا فیلال سرکھ سے سستیتی میں ہے اس کورونا کال میں بن بھباگ کے انیک کرمچاریوں کو بشیش کرتب بدی کاری بنا دیا گیا تھا اور ان کی ڈوٹی لگائی تھی اب ان کے اسطحان پر لوگ نربان بھباگ کے کرمچاریوں کی ڈوٹی لگائی ہے ادھر سکچا بھباگ نے انیک سکچاکوں کو ایک بار پھر بشیش پولیس صدی کاری کے روپ میں نکت کیا ہے گناہ جلے کے لیے خوشکاور یہ ہے کہ فیلال ٹڈڈی دلوں کا خطرہ اب گناہ سے ٹل گیا ہے کرسی بھباگ کے سوٹروں سے ملی جانکاری کے انوسا ٹڈڈی دل بدرواز کی طرف رکھ کر گئے ہیں اور گناہ جلہ فیلال بچ گیا ہے بیشن گرمی کے بے سواس بھاگ نے ایڈوائیجری جاری کرتی ہوئے ناغرے کو اسے اپیل کیا ہے کہ بہت جروری ہونے پر ہی گھر سے باہر نکلیں اور بھاہر نکلنے کی استحتی میں اپنے شرور موک کو ڈھک کر رکھیں موک کو سواس اور چکستہ عدیقاری شری پرسوتم بھنکر جی نے بتایا ہے کہ اس سمیں چونکہ گرمی بھوتے اور تاپمان ادھک ہونے سے لوکی آشنگ کا ادھک بلبتی ہو جاتی ہے اس بارے میں انہوں نے سٹی چینل سے وشتار سے بات کی شیطر کے کسانوں کی سمسیا کو لے کر چانچوڑا کی پور بدائیگ ممتہ مینا نے کرسی منتری کمل پٹیل سے بھوپال میں ملاقات کی اور انہیں بتایا کہ اوپج گھریدی کیندروں پر کسان پریسان ہو رہا ہے اور ابیبستہ کی طرح دھیان دیا جائے برشت نیتا اور پور مکمتی دگویج سنگھ نے مدبردیش کے مکمتی سیوراہ سنگھ چوان کو پتر لکھ کر چھوٹے بیفسائیوں اور پرائیویٹ اسکول کے شکچکوں کو بھی آرثک مدد دینے کی مانگ کی ہے شیر کاجی نے عید کی مبارک بات دیتے ہوئے اس طوار کو سادگی سیم اور ساسن کے نردیشوں کے تحت منانے کی اپیل کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ عید کا طوار اتحاس میں پہلی بار لوگ ڈاؤن کے دور میں منائے جا رہا ہے اور سبھی کو سیم سے کام لینا چاہیے گناہ کی ایش ڈی ایم سیبانی گھر نے بتایا ہے کہ ابھی بھی ستر سے اسی بسیں پرواسی مجدوروں کی آ رہی ہیں اور ہجاروں مجدوروں کو ان کے گنتب تک پہنچایا جا رہا ہے پچھلے بارہ مئی سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا اور اس دوران ستر ہزار کے لگ بگ مجدوروں کو ان کے گھروں پر پہنچانے کی بیبستہ پرشاہ سندوارہ کی جا چکی ہے بھارت تبت سیوگ منچ نے پرواسی مجدوروں کو خات سامانگری اور ان سامان بطرت کر ساماجک دائت پر نبھایا گناہ میں ہیر کٹنگ سیلونوں پر ساسن اور پرساسن کے نردیسوں کا ایک طرح پالن نہیں ہو رہا ہے نہ تو سینیٹائیزر کا اپیوک کیا جا رہا ہے اور نہ ہی گراہک سویم اپنا تولیہ لے کر آ رہے ہیں اس کے بعد بھی ایک وڈمنا یہ بھی ہے کہ گراہکوں سے دو سے تین مونا زیادہ قیمت بسنی جا رہی ہے نسچے تروپ سے سیلون سنچال کو پرنکوز جروری ہے آج رویوار تھا اور گناہ میں صبح باجار میں اسمنجش کی استیتی رہی اس کا قارن یہ تھا کہ پچھلے کچھ رویواروں سے ساسن پر ساسن کے نردیسوں کے بعد رویوار کو پوری طرح دکانیں بند رہتی تھی لیکن نئے نردیسوں کے تحت اب چھوٹ دے دی گئی ہے اور اسی لیے دوپیر بعد دیرے دیرے دکانیں کھننے لگیں اور گراہکوں کی بھی بڑھ گئی گرمی کے تیخے تیور کے بیچ گریبوں کا پھرز مانے جانا والا مٹی کا مٹکا بھی باجار میں بکری کے لیے آ گیا ہے اور ان دنوں گراہکوں کی بھیب بنی ہوئی ہے مدیسودنگڑ چھیتر میں بھی کسانوں کو اپنی اپج تولائی پر سمجھ چاہ آ رہی ہیں اور کسان بہت پریسان ہو رہے ہیں ٹیکٹر لے کر گھنٹوں میں کھڑے رہتے ہیں لیکن ان کی تولائی کا کام نہیں ہو پاتا ہے گناہ بدائے گوپیلال جاٹم نے مخمنتی شیورا سنگھ چوان سے ملاقات کی اور گناہ کے کسانوں کی برطمان استطیق کو ان کے سمجھ رکھا انہوں نے بتایا کہ اوپس گھریدی کیندروں پر کسانوں کو باردانے سہیت انیک طرح کی سمجھ چاہ آ رہی ہیں مخمنتی نے آرسوست کیا کہ اس استطیق میں سیگھ بھی صدار کیا جائے گا آج گناہ کے مخصواشت اور چکستہ ادھکاری ڈاکٹر پی بونکر نے بھیبے نے چکستہ کو کے ساتھ میانہ کسوے کا دورہ کیا اور پچھلے دنوں اندور سے آئے کورونا پوجوٹیو پریبار کی جانکاری لی اس کے علاوہ انہوں نے ساکسی میڈیکل کولیج ستھج کورنٹائن سینٹر کا نیرکشن بھی کیا تھوک فل اور سبجی بکریتہ سنگ نے جلہ کالیکٹر کو ایک گیاپن دیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ نانا کھیڑی منڈی اسٹھت جگہ پر بے اشبدہ محسوس کر رہے ہیں انہیں ایک بار پھر سیتلا ماتا مندر چھیتر میں بکریہ کی انمتی دی جائے پچھلے دو مہینے سے لوگ ڈان کا دور جاری ہے اور ایسے میں آن لائن کبھی گوشٹیاں آئیجت کی جا رہی ہیں اسی کرم میں آج ایک کاب گوشٹی آئیجت کی گئی جس میں بھوپال، اجین، جہانسی اور گناہ کے رچناکاروں نے بھی بھاگ لیا اس کبھی گوشٹی میں جہانسی سے ارجن سینگ چاند، بھوپال سے کیرتی شریباسطہ اور پریتی پرابین کھرے اجین سے رفیق ناغوری اور گناہ سے ڈاکٹر ستیش چطورویدی ساکنتل، شری پریم سینگ پریم، شری انڈرس چنگ سینگر اور سنیل سرما چینی نے بھاگ لیا اکیل بھارتی چھتری ماہ سنگ نے سنگٹن منتی کے پت پر راہول سینگ راجپوت کو نکت کیا ہے انیک لوگوں نے انہیں بڑھائی دی ہے آج بھوپال میں پردیش باجاپا کاریالے میں پردیش آدییکش بیڈی سرما اور مکھومنتی شیبراہ سینگ کی اپستیتی میں گناہ جلے کے تمام پورو کانگریشی پدادی کاری اور کارت کرتاؤں نے بھارتی انتہ پارٹی کی سدستہ گرین کی یہ سبھی پورو بیدایگ مہنسی سیسوریا کے نیترت میں بھوپال پہنچے تھے اس دوران چانچوڑا کی پورو بیدایگ ممتہ مینا اور گناہ بیدایگ گوپی لال جاتب بھی موجود رہے راشتیتہ کی بات کو سروچ رکھتے ہوئے آج اس پارٹی کا دامن تھاما جس نے راشتی سکر پر راشتیتہ کو سب سے آدم مہتو دیا اور یہی کورن ہے کہ ہمارے لادلے پردان مدی نرین بودی جی آدھنی شیبراہ سینگھ جی آدھنی بیڑی شرما جی آدھنی نجدہ جی اور آدھنی ہمیشہ جی کے تامن تھام کر آج ہم راشتی کے ساتھ جڑے ہیں یہ ہمارے اس سواقہ کا بشہ ہے ہمارے لگرد کا بشہ ہے ہمارے مکمتری آدھنی شیبراہ سینگھی نے جو پندرہ مہا کی سرکار کمالنات کی سرکار نے مزدوروں کے کسانوں گھیت میں کام نہیں کیے تھے وہ دو مہینے میں آدھنی شیبراہ سینگھی نے چھتی اور مدی پردیش کی جنتہ کو کر کے دکھایا ہے یہ نیشی گروپ سے وہی بیکتی کر سکتا ہے جس کے دل میں کارونا کا بھاہو گریبوں کے لیے کسانوں کے لیے وہی بیکتی کر سکتا ہے کہ دیوک پتیس مدی پردیش کا مکمتری یہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے کہ کسانوں کے اور مزدوروں کے حد پر کیسے کام کیا جاتا ہے میں آپ کو بہت بہت ساتھ بہت کرتا ہوں ماننی مکندی جی کہ میں نے آپ کے جو سجھاں دیئے تھے پہلی میٹنگ میں کہ ہمارے سہری آدھیباسیوں کو ایک ایک ہزار روپیاں جو لڑ لڑ کے ہم ٹیمنٹ میں کہہ دیتے ہیں کہ ہماری راجیسے کی صاحب ایک ایک ہزار ان گریبوں کو دے دو مگر ہماری سنبائی نہیں ہوتی تھی اور وہی آپ نے ان لوگوں کو آج مالا مال کر دیا ایک ایک پروار کو چالیس چالیس ہجار روپے ملیں اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے مندیکہ کی مزدوریاں آپ نے دلوائی کسانوں کو پیسہ دلوائیا سمرتن مول دلوائیا یہ ساری چیزیں آپ کے کرکملوں سے ہوئی ہیں اور یہی کارنے کے ہم سب آج اس پارٹی میں نصفت تک بھول کر اپنا دل اور اپنی آتماں آپ کو سمرت کرنے کے لئے میں اب سب ہی لوگوں کا نام میں بکاروں گا یہ کہ کرکے آپ سب اپنے استان سے کھڑ کر ہمارے نیتاؤں کا حضرت کریں اور اپنا پرچے پرسکت کریں آدمی روی ٹھللو جی کاروہاک اگتش جنا کانگریس گنا آدمی دیوین گفتا جی پورنگرپال کا اگتش گنا آدمی ڈیوڈ کانگریس جنا کنا ڈیڈن جگم جی پورنگرپال کا اگتش گنا ڈیڈن جگم جی پورنگرپال کا باتکش شریف انٹی حریبا جی پور ویدانسا و پرتکش شریف سنجد ریشنگ جی بڑا کانگریس ستکش شریف کهلا دھاکڑ جی بڑا کانگریس ستکش شپال جی پرمار یو کانگریس ستکش ستاچ شرمان جی بنیا ڈاکڑ لگتش اوکے شرمان جی بنیا ڈاکڑ لگتش رنگرپال کا اکتش رنگرپال کا اگتش بڑا کانگریس ستکش بڑا کانگریس ستکش بڑا دل کو نا اگتش آپ کو اگر آپیر راحت رو جگم جنگ رو جنا ڈاکڑ پور مہاواندر گھونتی جنا ڈاکڑی مائلہ کانگریس ستکش ہے اور آج ہمارے بیچ میں ہمارے چھتری سمارت کے راستی ادکس ڈاکٹر ڈھرمپال سنگھ جی کشبہ بھی یہاں موجود ہیں اور میں ان کا بھی صحبت کرتا ہوں کہ آج انہوں نے آپ کا سرور چلی ساور کرتے ہوئے بھارتی جنتہ پالٹی کی صدستہ گہن کرنے کا آج انہوں نے اعلان کیا ہے ہمارے ہری سنگھ یادب جی ہموال یونین گناہ سیسی پال یادب پارشت شرکان جکتا جی پور بڑھا کانگریس اندکس بادور سنگھ روڈا پارشت دینیش شرما چکی پور بڑھا کانگریس اندکس یہ آج نہیں آ پائے سورا رہتور جی کار واہ گاندکس آگور شریفاستف ارمین گوپتا جی پور پارشت دھلکلی سنگھ سنگھ روپ شریفاستف ارمین گوپتا جی پور بڑھا کانگریس اندکس اور جنا کانگریس کی مہلا کانگریس کی اددکس ہماری انجلی بنتر جی ان کا بھی سابت ساغت ہے اور ہماری سبھی جو کلن کار ہماری بھوموری بڑھا ہماری آدمی چھوٹی بہن ہمارے میانا بھوموری اس کے اددکس اور ہماری ہماری سبھی کار کرتا ہونے آج ہمارے پردیس کے اددکس آدمی بیٹی سنوان ڈیلتر میں کانگریس کی صدستہ چھوڑ کر اس پارٹی کو چھوڑ کر جس نے راست کے بارے میں کسانوں کے بارے میں کبھی سوچانی ہم لوگ نے آج بھارتی جنتہ پارٹی میں آپ کو سوکار کیا ہے اور دل سے اس وشواس کے ساتھ کہ ہم اپنا سربت آپ کے پرتی نشاور کریں گے اور جس طرح آپ کا آدیش اور نیم ہوگا بھارتی جنتہ پارٹی کا اس کا پارن کرتے ہوئے آپ سب کا ساکشت پارٹی کی سیوہ کریں گے چاہے ہمیں کوئی پدھ ملے اتوال نہ ملے ہم نے اپنے دل اور آتما آپ کو سوکتی ہے اب آپ جانے ہیں اور آپ کا کام ڈائیں ہمارے آدمی ستو سنگی بھڑا کانگریس اترکش دوار کا پرشا دھا کرنا جی برکا ہم نے اترکش mantar ج تعتش شد İstanbul sürنگ dhrag出來 جبالый راں جی مینا منتتتش شدیل پتم Kunden را جی مدند ددی شدی رام報導 ناسiliśmy عرام تو評لeen رسمی استے 가운데 اختبار مومین آج Exhale بھارتی جنتہ پارٹی کی سدستہ جون کی ہے آپ کی کانگریش روٹر کے انیک جو ہے نا پادادکاری کانگریش کے منڈل اجیکس جلا وہ آپ کے بموری اور گناہ کے کانگریش کے کاری کرتن ہے ڈیشوی کی سب سے بڑی پارٹی بھارتی جنتہ پارٹی جون کی ہے ہمارے پردیش عدیق جی کے نیترچ میں ہمارے لوگ پریئے مکمانتری سماننی سبراس سنگی چوان صاحب کے نیترچ میں میں گناہ بموری کے سبی کاری کرتن کو جن نے بھارتی جنتہ پارٹی جون کی ہے میں ہردے سے ان کا سوالت کرتا ہوں بندن کرتا ہوں اور ابھی نندن کرتا ہوں اور بدای دیتا ہوں کہ جو ہے ہم سب کندے سے کندہ ملا کر کے پارٹی کا کام کریں گے اور پارٹی کو آگے بڑھائیں گے اور گناہ جلے کے لیے خوشکاور یہ ہے کہ پھلال ٹڈڈی دلوں کا خطرہ اب گناہ سے ٹل گیا ہے کرسی ویباق کے سوطروں سے ملی جانکاری کینوسا ٹڈڈی دل بدرواز کی طرف رکھ کر گئے ہیں اور گناہ جلے پھلال بچ گیا ہے بہت گناہ جلے میں ٹڈڈی دل آنے کی جہاں ملی تھی جو کی بدرواز کی طرف تھا لیکن وہ ابھی وہاں سے اپنے سکر یونی سے سوچنا ہوں گے جو ہمیں آدانہ طرف کی مل گیا ہے اب اب بہت گناہ جلے میں ٹڈی دل آنے کی آج بہت سکر مال رہنہ نہیں ہے اور یہ پھر جیسے سوچنا پہلے جو بہت سی جنگوں سے تو اس کے آدان پر اس چکے گئے ہیں گرمی کے تیکے تیور کے بیچ گریبوں کا پھج مانے جانا والا مٹی کا مٹکہ بھی باجار میں بکری کے لیے آگیا ہے اور ان دینوں گھراکوں کی بھی بنی ہوئی ہے بہت زیادہ بہت زیادہ مٹکہ بھی بگنے لگا ہے ہاں بگنے لگا ہے کیا میں آپ کا گھران رہا آپ آدھا بیار کسی لیے آیا تھے مچ لیے آیا تھے جس کم تھی اب زیادہ ہو گئی کھڑ گئی کس لیے آیا تھے اچھا تیز ہے دو ملوک آپ درورت پڑھنے لگے گناہ میں ہیر کٹنگ سیلونوں پر ساسن اور پرساسن کی نردیسوں کا ایک طرح پالن نہیں ہو رہا ہے نہ تو سینیٹائیزر کا اپیوک کیا جا رہا ہے اور نہ ہی گراہک سویم اپنا تولیہ لے کر آ رہے ہیں اس کے بعد بھی ایک بڑمنا یہ بھی ہے کہ گراہکوں سے دو سے تین گناہ زیادہ قیمت بسنی جا رہی ہے نسچے تروپ سے سیلون سنچال کو پرنکو ضروری ہے سو روپے کیوں لے رہے ہو نہیں بہت زیادہ ہے نا سو روپے تو سو روپے میں ایسا تم کیا کر کے دے رہا ہے جید بتاؤ مجھاگ مدلے مجھاگوں بات مدلے کیا نام بھئی آپ کا نیگرس ہے یہ جو ریٹ لیسٹ لگائی ہے تو اتنے آئی چارے کیوں کی ہے مطلب اتنی آئی ریٹ ہے کیوں لگ کر دیا آپ نے یہ کٹنگ ڈاڑی کی یہ سامان آیا نا جیسے کہ سینے ٹائجر ہوئی رہا ہے تو کتنے روپے کر دیا آپ نے کٹنگ کے نہیں اپنا پچاس روپے نہیں ہم نے سنا ہے تم ستر روپے لے رہا ہے نہیں اور ڈاڑی کے کتنے پیسے لے رہا ہے ڈاڑی کے کون سے پہلات ہو اور بیچے کیوں آپ نے کیا آپ کی مٹنگ ہوئی ہے ریٹ بڑھانے کو لے کے آپ کے پچہ چپکا ہوئی ہے تو آپ کی پچہ چپکا ہوئی ہے اس میں پیسے لے رہا ہے زیادہ ہمیں 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 پچہ چپکا ہوئی ہے تو تم لوگوں نے کچھ ایسا بھی کیا ہے کیا کلیکٹر صاحب نے بولا ہے تم سے کوئی زیادہ پیسی لے کے جمع کرنے کے لیے پڑھنے میں ہیں شہر کاجی نے عید کی مبارک بات دیتے ہوئے اس طوار کو سادگی سیم اور ساسن کے نردیسوں کے تحت منانے کی اپیل کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ عید کا طوار اتحاس میں پہلی بار لوگ ڈاؤن کے دور میں منائے جا رہا ہے اور سبی کو سیم سے کام لینا چاہیے رمضان کا پوتر ماہ اپنے انتم پڑھاؤ پر رہے اور کل عید کا شب افسر پر رہے میں سب سے پہلے تمام شہرواسیوں پر دیشواسیوں اور دیشواسیوں کو عید کی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور عید بہتی بائیچارے اور آمن اور سلامتی کے تیوار مانا جاتا ہے اور بڑا دکھ کی بات ہے کہ اس بار عید ایسے سمیہ پر ہو رہی ہے جب دیش ایک بہت بڑی مہماری سے گزر رہا ہے اور لوگ پریشان ہیں سرکاریں پریشان ہیں پریشاسن کے لوگ پریشان ہیں سارے لوگ بہت محنت اور کوشش کر رہے ہیں کہ دیش کے حالات اچھے ہو جائیں میں ان تمام لوگوں کو عید کے شب افسر پر مبارک بات پیش کرتا ہوں جو کرونا سے سمندت کسی بھی طرح کا چاہے وہ ہمارے صفائی کرمچاری ہوں چاہے وہ سواسک کرمچاری ہوں چاہے پولس کے لوگ ہوں چاہے زلہ پریشان کے لوگ ہوں ان سب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور عید ایسے سمیہ پر آ رہی ہے کہ شایدی اتحاس میں کبھی ایسا سمیہ آیا ہوں کہ جس وقت عید ایسے حالات کے اندر آئی ہوں کہ لوگ عیدگاہوں کے اندر نہیں جا پا رہے ہیں مسجدوں کے اندر نہیں جا پا رہے ہیں یہ جو مسلم سماج ہے یہ ساموہد جو عید کی قربانی دے رہا ہے یہ صرف دیش حد کے اندر ہم لوگ کام کر رہے ہیں اور ابھی تک مسلم سماج نے جو لوگ ڈاؤن دار ایک سو چوالیس اور ان تمام چیزوں کا جو پالن کیا ہے یہ سبھی دیش حد کی باہوناو کو دھیان میں رکھتے ہوئے کہ کوئی سمسیا پیدا نہ ہو اس لیے سبھی ورگوں کے ساتھ ساتھ مسلم سماج نے بھی بھرپور تمام کاموں میں سیوک پردان کیا اور میں امید کرتا ہوں کل مسلم سماج سے کہ عید کے دن بھی تمام چیزوں کا تمام نیموں کا پالن کرتے ہوئے گھر سے جب بھی نکلیں ماسک لگاتے ہوئے اور سوشل اور فیزیکل ڈسٹینس بناتے ہوئے عید کو خوب منائیں آرام کے ساتھ آسانی کے ساتھ کسی کو تکلیف نہ ہو سب سے بڑی بات یہ کہ ہم لوگوں نے مارکٹ کا بہشکار کر رکھا تھا مارکٹ میں جانے سے لوگوں کو منع کر رکھا تھا اس لیے کہ وہ غریب جس کے پاس اس وقت پیسہ نہیں ہے اور وہ امیر جس کے پاس پیسہ ہے اگر دونوں لوگ عید کے نئے مارکٹ کی فکر میں لگ جائیں گے تو پھر جو غریب ہے وہ اپنے آپ کو شرمندہ محسوس کرے گا اور وہ رسوہ ہوگا اس لیے میں ان بھائیوں کو مبارک بات دیتا ہوں جن کے پاس پیسہ ہوتے ہوئے بھی ان لوگوں نے عید کی شوپنگ نہیں کی عید کی خریداری نہیں کی میں ان کو مبارک بات دیتا ہوں کہ یہ کام آپ نے دیش اور سماج ہتھ میں کیا کہ عید کی شوپنگ نہ کرتے ہوئے آپ نے اپنے پیسے کو غریب کی مدد کے اندر لگایا ان کے کھانے کی مدد کے اندر ان کے گھر میں سامان پہنچانے کی مدد کے اندر ان کے گھروں کا قرائے دیا آپ نے ان کے بلی کے بل دیئے ان کے نلوں کے بل دیئے ان کے بچوں کی شکشہ کے انتظام کیے اور ان کی بیماری میں دبا علاج کیے ان تمام باتوں کو آپ نے کیا تو عید جو ہے اصل خوشی اس کو کہتے ہیں کہ جب شہر اور محلہ اور پڑوس ہمارا خوش ہوگا تو عید کی خوشی ہم ظاہر سی باتیں محسوس کریں گے اس لیے سبھی لوگ کوشش کریں کہ پورے نیموں کا پالن کرتے ہوئے آسانی کے ساتھ شہر میں عید منائے اور دوسرے کو مبارک بات دیں گناہ کی ایش ڈی ایم سبانی گرگ نے بتایا ہے کہ ابھی بھی ستر سے اسی بسیں پرواسی مجدوروں کی آ رہی ہیں اور ہزاروں مجدوروں کو ان کے گنتپ تک پہنچایا جا رہا ہے پچھلے بارہ مئی سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا اور اس دوران ستر ہزار کے لگ بگ مجدوروں کو ان کے گھروں پر پہنچانے کی بیبستہ پرشاہ سندوارہ کی جا چکی ہے مجدوروں کو ان کے گھروں پرشاہ سندوارہ مجدوروں کو ان کے گھروں پرشاہ سندوارہ بارہ مئی کی رات سے پرارم ہوا تھا جو ابھی تک جاری ہے جس میں لگ بگ 68 ہزار سے ستر ہزار تک جتنے بھی شرمک ہیں ان کا پلائن ہو چکا ہے گناہ بیدائے گوپیلال جاتم نے مکھ منتری شیورا سنگھ چوان سے ملاقات کی اور گناہ کے کسانوں کی برطمان استطیق کو ان کے سمکس رکھا انہوں نے بتایا کہ اوپس گھریدی کیندروں پر کسانوں کو باردانے سہیت انیک طرح کی سمکسیاں آ رہی ہیں مکھ منتری نے آج بست کیا کہ اس استطیق میں سیگھ بھی صدار کیا جائے گا اور ماننی ہے مکھ منتری جی نے جو ہے آج گرکہ آئے کہ ہم اس کی تاریخ آگے بڑھا دیں گے جو کانٹوں پہ گیاں جو تل رہے ہیں تلیں گے اس کی تاریخ اور آگے بڑھا دیں گے مدلسودنگر چھیتر میں بھی کسانوں کو اپنی اوپج تلائی پر سمکسیاں آ رہی ہیں اور کسان بہت پریسان ہو رہے ہیں ٹیکٹر لے کر گھنٹوں پر کھڑے رہیتے ہیں لیکن ان کی تلائی کا کام نہیں ہو پاتا ہے مدلسودنگر چھوڑا دیں گے چھوڑا تھا اور ان کی ڈوٹی لگائی تھی اب ان کے اسطحان پر لوک نربان بھواگ کے کرمچاریوں کی ڈوٹی لگائی ہے ادھر سکسہ بھواگ نے انیق سکسکوں کو ایک بار پھر بیسیش پولیس ادھیکاری کے روپ میں نکت کیا ہے بیسیش کرتبہ دکاری بنائے رہے ہیں چھوڑا اس سمبند میں میرا کہنا یہی ہے کہ چونکہ یہ کرونا سنکرمن کا جو کال چل رہا ہے اس میں ہم سب کی جمعیداری بنتی ہے کہ پرساسن جہاں ہمارا سہوگ چاہے وہاں ہم کو کرنا چاہیے سکسکوں کا بھی ایک سہوگ ہے کہ چونکہ یہاں پلیس پورس کم پڑ رہا ہے وہاں جو چوکیاں ہیں جو جہاں پر جو لگائی گئی ہے وہاں پر سکسکوں کا سہوگ لیا گیا ہے تو اس میں سبھی جلہ پرساسن کا سہوگ کریں یہ ہم سب کی جمعیداری ہیں سب پرانے جو کرمچاری لگائے سکسکوں لگائے گئے میں سمجھتا ہوں کہ جلہ پرساسن کا ایک روٹیشن والا کارکرم رکھا ہے جلہ پرساسن نے جو پہلے لگائے گئے تھے وہ ہڈا دیئے ان کی جگہ دوسرے لگائے دیئے جنہوں کو پہلے نہیں لگایا گیا کچھ ابھی بھی جو لوگ بارہ بارہ پندر پندر دن ہو گئے تھے ان میں سے کچھ سپٹنگ کرے ہیں تو اس طریقے سے یہ روٹیشن میں چل رہا ہے گناہ جلے کی کورونا کی تازہ اپڈیٹ یہ ہے کہ اب تک 930 سیمپل بھیجے جا چکے ہیں جن میں سے 886 ریپورٹ آ چکی ہے دو پوزیٹیو ریپورٹ جو تھیں وہ باستم میں پروازی لوگوں کی تھی اس لیے انہوں کو گناہ میں کاؤنٹ نہیں کیا گیا ہے اور گناہ جلہ پھلال سورچ سے سستیتی میں ہے سر ایکچول ریپورٹ کتے ہیں کتنے کیس جانے گئے ہیں ہمارے یہاں سے 923 ہمارے سیمپل گئے ہیں اس میں سے 886 ریپورٹ ہماری آئی ہیں 23 ریپورٹ ہماری آنی 40 ریپورٹ آج ہماری انہیں چاہت رہی ہیں اور ٹوٹر 886 ریپورٹ آئی ہیں ابھی تک صرف جو ہے تیوی سے سیمپل ہماری 37 جس کی ریپورٹ ہماری آنہ پاکی ہے پرکہ دو ہمارے پوزیٹیو ہیں باقی جو ہے سب ٹھیک ہے آپ لوگوں کی جو ہے پریاد سے گناہ ابھی سورکشت ہے بیشن گرمی کے بے سواس بھاگنے ایڈوائیجری جاری کرتی ہوئے ناغرے کو اس اپیل کیا ہے کہ بہت جروری ہونے پر ہی گھر سے باہر نکلیں اور باہر نکلنے کی ستتی میں اپنے شروع اور موک کو ڈھک کر رکھیں موک کو سواس اور چکستہ عدیقاری شریف پرسوتم بھنکر جی نے بتایا ہے کی اس سمیں چونکہ گرمی بہت ہے اور تاپمان ادھک ہونے سے لو کی آشنگ کا ادھک بلوطی ہو جاتی ہے اس بارے میں انہوں نے سٹی چینل سے وشتار سے بات کی درس کو نمسکار ہمارے ساتھ اس سمیں موجود ہیں سی ایم ایچو سی ایم ایچو پی بھنکر صاحب نمسکار صاحب سٹی چینل میں آپ کا سواگت ہے سر سمیں گرمی اپنے پرچند بیگ پر ہے اور سمیں لو لگنے کی سمبابنہ لوگوں کو بہت ہے تو کیا ہے اسی گرمی کی پرچندتا کو دیکھتے ہوئے مہانیہ کلیکٹر صاحب دوارہ یہ محسوس کیا گیا کہ کوئی ایڈوائیجری سواہت بھاگ دوارہ جاری کی جائے اور انہوں نے مجھے نلزشت کیا کہ آپ کوئی ایڈوائیجری جاری کریں جس سے آم جن جو ہے گرمی سے رہت محسوس کر سکے اور اپنا بچاب کر سکے تو میں آپ کی سیوہ میں حاجر ہوں یہ کچھ میں بندو لکھتا لائیا ہوں تاکہ میں سب کبر کر سکوں برتمان میں گرمی ایوام لوکا پرکو پرارم ہو چکا ہے گرمی کے موسم میں باتابران میں ادھک تابمان کے بدلہ آپ سے لول لگنے کی شمبابنہ ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ خادوا پی پدارتوں کے دوسر تھونے کی شمبابنائے بھی بڑھ جاتی ہیں اتا آم جن دوبہ گرمی سے بچے گھر کے اندر ہوادار تھنڈے استان پر رہے یدی گھر کے بہار کاری کرنا اتی آوشک ہے تو بہاری گتیویدیاں سوہ و سام کے سمیمہ ہی کریں اتی دھک ساری سرم بالی گتیویدیاں دن کے ادھک دن تابمان بالے گھنٹوں میں نہ کریں سپید و ہلکے رنگ کے پتلے بستنوں کا اپیوک کریں سرکو کپڑے یا ٹوپی سے ڈھکیں جوتے چپل تتہ نجر کے کالے چسموں کا پریوک کریں دھوپ میں جانے سے پہلے بوجن با پریابت پانی لے میں ادھک سے ادھک پی پدارت جیسے کی نیبو پانی لسی چھاچ جل جیرا آم کا پنا دہی نریل کا پانی کا شیبن کریں تاجے ایوام شکش بوجن کا شیبن کریں سشوں تتہ بچوں ایوام 65 بڑھ سے ادھک آئیو کی مہیلہ پورسوں گھر کے بھار کام کرنے والے مانس گھروگیوں تتہ اچھ رکھ چاپ والے مریوں کا پیشش دھان رکھیں بند گاڑی کے اندر کا تاپ پان بھار کے تاپ من سے ادھک ہوتا ہے اتا کبھی بھی کسی کو بند پار کی میں کی آترہ گھرمی کے موسم میں آتی آوشک ہونے پر ہی کریں یدی کسی بیکتی کو لگنے کا سندھے ہوتا ہے تو اسے تتکال تھنڈ استان پر رکھیں پانی چھاچ با چرل پدار پریات ماترہ میں پلائیں یدی آرام نہ لگے تو چکشک کو دکھائیں یہ چیزیں ہیں یہ سب میں نے آپ گھری لوپ چاری بتا ہے جیسے نیبو کا پانی گرسی چھاچ چل جیرہ آم کا پناہ دہی ناریل کا پانی اور جو ہمارا URS جو ہر گھر میں اپلفد رہتا ہے آسا کار کرتا پاس اپلفد ہوتا ہے اس کو پلائیں پریات ماترہ پانی پیئیں بوجھل کر کے نکلیں پانی اپنے ساتھ میں رکھیں اور لگاتار پانی جو ہے جب ضرورت ہو تو پیچھتے رہے گرمی کے پسینا بہت آتا ہے تو اس میں ایریکٹر لائٹ کی کمی بھی ہو جاتی ہے تو پریاب ماترہ میں پیو اتار لیتے رہے اس موسم میں پانی ماترہ پریاب ہوتی ہے اگلا سوال سمجھتے کی بہت 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 دیکھ ابھی تک ہمارے ماننی کلکٹر ساو کے نردی سن میں جلی کی ٹیم بہت اچھا کام کر رہی جس میں پولیس سواست بہت 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 سوی بہت بہت کے لوگوں کا ساتھ ملنے کے ساتھ جہاں جن پرتی نیدوں کا جہاں 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 داتاں کا ساماس سنجتاں کا جہاں پت کار بندوں کا اور سوی ناغر گرنوں کا کافی شیوگ رہا ہے اور یہ کاران ہے کہ گناہ میں ابھی تک زیادہ کشن نہیں پائے جو دو کیس ہوئے ہیں وہ اپنے یہاں کے نہ ہو کہ وہ اندور کے رہنے والی ہیں اور وہ یہاں آگ ہے وہ سے بعد لگا انہیں کہ زیادہ بیماری پیل رہی ہے تو بچنی کے لئے یہاں گئے یہاں ان کے ٹریش ہوئے تو پوزیٹیو بچنی 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 آ رہے اور بھوشت میں ہم سورکچت بنے رہے اس کے لئے یہ ضرور ہے کہ ہم ماس کا پریوگ ہمیشہ کریں دو گچ کی دوری بیگتی میں بنی رہے جس کا دھیان رکھیں ساون سے بار بار ہاتھ دھوتے رہے ساون سے ہاتھ کم 20 شیکن سے 40 شیکن تک دھوتے ہیں تو ہمارے کورونا وائرس ختم ہو جاتے ہیں ساون کی اور جو باہر سے لوگ جو آ رہے ہیں جنہیں فورنٹین کیا جا رہے ہیں ان کی مدد کریں ان کو گھر کے اندر رہنے کیلئے پریزت کریں یدی ان کے کوئی کام ہے تو پڑوسی لوگ ان کی مدد کریں ان کو بھار نہ جانا پڑے ان کے کام بہو شوم کر دیں ان کا دھیان رکھیں اس سال بھی عید آئی مدر مختلف انداز میں منائی جائے گی کپڑے نئے نہیں لیکن خاص ہوں گے اس عید بازار نہیں جائیں گے میں اور ایمان پرانے کپڑوں کو نیا بنائیں گے عید گلے مل کر نہیں لیکن ملے گے ضرور عیدی ہاتھ میں نہیں لیکن ملے گی ضرور اس عید مبارک پہ دل پر ہاتھ رکھ کر دوں گا اور کچھ گھروں میں تویید بلکل مختلف ہوگی آپ کو عید مبارک میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ عید ایسی بھی گزرے گی عید پر اپنے اردگیرد کرونا کے مریضوں کو خوشیوں کا حصہ بنانا ہے فاصلہ رکھنا ہے دوریاں نہیں گھر پر رہیں ذمہ دار روئی اور پختہ ارادے سے کرونا کے ساتھ اپنی پہلی اور آخری عید کو محفوظ بنائیں اس عید یہی کرونا کو رکھنے کا طریقہ ہے